بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ازان اور اقامت میں اشہد انہ محمد رسول اللہ سننے پر دروش شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں ہمارے یہاں جب بھی ازان ہوتی ہے اور اشہد انہ محمد رسول اللہ پڑھ جاتا ہے تو بہت سے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے جواب میں دروش شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں یاسف اشہد انہ محمد رسول اللہ کہنا چاہیے بلیز رہنمائی فرمائیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں ازان ہو یا اقامت ہو جو نماز کے وقت میں تکبیر کہی جاتی ہے ازان اور اقامت میں جب اشہد انہ محمد رسول اللہ کہا جائے تو جواب میں بھی ہم کو اشہد انہ محمد رسول اللہ کہا جائے گا اشہد انہ محمد رسول اللہ کہنا چاہیے اس کے جواب میں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینا یہ درست نہیں ہے اس میں اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب بھی اشہد انہ محمد رسول اللہ آتا ہے تو اس کا دوبارہ وہ تو نہیں کہتے بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب معزین جو بھی کلمات کہے تم بھی اسی طرح کلمات کو دہراؤ اور اس کے بعد میں جب ازان ہو جائے ازان ہونے کے بعد پھر اللہ کے نبی کے اوپر دور پڑھنا چاہیے انہیں صلی اللہ علیہ وسلم ازان مکمل ہونے کے بعد پڑھیں گے اس کے بعد میں ہم جو ازان کے بعد کی دعا ہوتی ہے دعا وسیلہ اس کے بعد میں ہم کو وہ پڑھنا چاہیے تو ازان کے درمیان میں یا اقامت میں جب بھی اشہد انہ محمد رسول اللہ آئے تو اس کے جواب میں ہم کو اشہد انہ محمد رسول اللہ ہی کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا ہے وہ ہم کو ازان کے مکمل ہونے کے بعد کہنا ہے اور اس کے بعد میں پھر دعا پڑھنی ہے فقط واللہ حوالہ